بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُوْمَ اللَّهِ اَحْدَاءِ مَسْجْدًا اللَّهِ بِغَاسْتِنِ اللہ بِنَ الْعَوْرِ كِسِنُ بُقَارِ آنَا جَائِ ایدھی آواز سمیٹے آجے والا پھید رہی ہے پھیلنہ نہیں دینی بلکل سمیٹنی آواز محزز سمعین حضرات بے فکر ہو جو دوسری محزز سمعین حضرات اُبْنِ الْلُقْمَ دِیْرِ سَنُ مَسْجَدِ حَبَالِيْنَا بہت زیادہ علماء گفتگو فرمائے اللہ قبول فرمائے میں بھی محزز سمعین حضرات میں بھی محزز سمعین حضرات تو یہ پریشان نہیں ہونا رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا مسجد اللہ بے واسطے نے مسجد سجدہ کرنوالی جگہ اے جگہ اللہ واسطے وے اللہ نوہی سجدہ کیتا جائے اللہ نوہی منایا جائے اللہ نوہی پکارے آ جائے اللہ بھی شفاق او دی مخلوق دی اندر سمجھ کے اُنہ نوہ نا پکارے آ جائے سجدہ بھی اللہ واسطے خواہو سجدہ نماز دے سجدہ تعظیمی ہے اللہ بے واسطے پتہ واسطے تھوڑی جی پہلے لیٹھی کوئی سی پوس پوس رکھنی آواز سجدہ اللہ واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانا نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے وے چاہتے آکے کہ میں سونے آ میں فارس دے دار و خلافہ چھوڑو کے آیا میں دیکھے آتھوں دے لوگی اپنے بعد شامانو سجدہ کر دے رہا تے سوڑے ہیں تُوشی اللہ دے پیغمبرو حضرت جی میرا ساتھ پڑھا تے بہتاں کہکے تو انہوں سجدہ کیتا جائے میرے پیغمبر پر ماندے نے پیاریا دوستہ مشند احمد دی روایتے سنن ابن ماجادی روایتے سند حسن درجے دیئے میرے پیغمبر پر ماندے نے اگر اللہ تو علاوہ کسے اور انہوں سجدہ جائے دھوندہ میں حکم دیندہ کہ بیوی اپنے شوہر نو سجدہ کرے لیکن اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائے دھوندہ وَأَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّا وَأَنَّ الْمَسَاجِ دَلَا لیکن اللہ کوفی ہو کے مرے نہیں ایک علاوہ کسے جائے 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 اس گلدہ گسہ نہ کرے ہاں جائے وفاں توڑنی کوفیاں دا کام ہیں ایک علاوہ کسے جائے کیوں اے بندے آقا فلانا بڑا شیر ہے کی مطلب درندہ ہو گیا ہے؟ نہیں اُدھے بوادری شیرہ والی ہے تیڑا چھڑ کے نسے اُنہیں کم کوفیاں لا کیتا مصبت تو دروگی کوفی اس واسطے کوفی نہیں بڑھنا مدری بڑھنا ہے مکی بڑھنا ہے ہاں جی ذرا توجہ رکھنا فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّا رَبُّ الْعَلَمِن فَرْمَا دَيْنِ مَسْنَا اللَّهِ وَاسْتِهِنَا فَلَا تَدْوُمَا اللَّهِ اَحَدَا لہذا اللہ نے پکاریا جائے اللہ تو لاوہ کسی اور نو نہ پکاریا جائے مشکل کو شاہ اللہ نو جاننا ہے جدوں کو مشکل آئے نالے تو مسجد بڑھنا ہے نالے مسجد دے اندر آئے نالے تو مسجد نو من نیتے نالے خیران نو مشکل کو شاہ کہا کے پکارے بہنو داست نو مسجد نو منن دا فیدا کیویا مسجد وے چاہم دا فیدا کیویا مسجد سبق دے دیئے وَا عَمَّلْ مَسَاجِدَا لِللَّهِ فَلَا تَدْوُمَا اللَّهِ اَحَدَا مسجد سبق دے دیئے کہ سجدہ کرنے تو اللہ نو کرنے پکارنے تو اللہ نو پکارنے میرے آدھوست نا تے بھی ناظرنبا تے توجہ فرما دے نا یادے شنن تیرم جی دی روائے تے نبی پاک دے سے ابانے نبی پاک تو سوال کی داو حضرت جی تیدہ سنا آیا نخانی بازن آلے بازن سونے پیغمبر اسی جو رکھ دو جینا سلام لینے کیا سلام لینے اسلام علیکم کیا سی تظیمت چک جائیے او میرے پیارے حضرت باتیں گھوڑ کرنا سوال کرنے والے نبی پاک دے سے ابانے سوال میرے پیغمبر مو کرنے حضرت جی تے دسونا کیا جدو سیاں پس دے ہمدر ملنے ہاتے سلام کے نیاب کیا عدبر چک جائیے میرے پیغمبر فرما دے نا سیابیو سیابی دے اگے بھی سلام لے چکنا تازیم من چکنا چکم دا نام سجدہ سجدہ جدو رب گلالا میں ہم نے جدو آٹھر دی تاسی کے سارے آدم دوں سجدہ کرو اس میں لے اللہ دا حکم سی سجدہ کر لیا کیونکہ میں نے معلوم ہے کئی لوگ کی تقریرہ کر دے کر دے حضرت آدم دے سجدے دیمے سال دے کے لوگاں دا سین بڑھا دینے دیکھو جی جے آدم نو سجدہ ہویا ہے پھر اللہ دے ولی نو ہو سجدہ ہے جے آدم نو سجدہ ہویا ہے پھر عالم نو بھی ہو سجدہ ہے وہ تھے سجدے دا حکم اللہ نے دیتا سی ہیں اس جو دونے آدم آ حضرت آدم نو سجدہ کرو وہ تھے حکم دیتا سی اللہ نے سجدہ کرم دا امت محمدیاتی باری آئی رب العالمی امد نبی نے اللہ دیوئی نال کہہ دیتا ہے جنہوں سے ہم بہنے پوچھیا آئیان خانی بازن آل بازن کیا سلام دے ولک دجھے کے چکیے فرمایا اللہ میرے پیغمبر نے اپنے کولوں اے بات نہیں کہی بلکہ وَمَعِيَنْ تِقُوَانِ الْحَوَا اِنُوْغُوَا اِلَّا وَهَيُوْا اِوْغَا دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن خدیشان بڑھ پڑھ کے رلو اہلِ خدیش دنال پھر کہو پھر کہو اے نیوچی کہو اے دیوارا نا ستے نے تو اڑیوار نا جاؤں گئے نا نہیں اے یہ جانگے نہیں اوپو تو ماری کی کون ہی مار دے نا تیرا گونڈی ستا آئی ہے لہدہ سی یار چنگ ہاں کچھ کے مار نہیں ہوتھتا اللہ اکبر اللہ توجہ فرمایا جیے توجہ میرے دوستہ دیوینہ میں دعوت بھی بات کر لگا دعوت بھی بات کر لگا دعوت بڑی پیاری جماعت بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیشان بڑھ پڑھ کے رلو اہلِ خدیش دنال قرآن حدیشان بڑھ پڑھ کے رلو اہلِ خدیش دنال پوچھا دے لائک ہے ایک خدا اوہ حاج تربا اوہ مشکل کشا خونس بھیو تے داتا بھیو خائنات پوری داراں کھا بھیو ساتھ سفان چکل لائے نہیں اس دی کوئی مثال قرآن حدیشان بڑھ پڑھ کے رلو اہلِ خدیش دنال قرآن حدیشان بڑھ پڑھ کے رلو اہلِ خدیش دنال اَسَ مُرْشِد مَمْنِيَا ایسَا اے اَسَ مُرْشِد مَمْنِيَا ایسَا اے کوئی ہویا نہ اس جیسا اے نَلْوَهِ اِلَاغِ بُولَدَائِ حَاقَ دِ Mَوْتِی رُوْلَدَائِ نَلْوَهِ الٰہِ بُولَدَائِ حَاقَ دِ Mَوْتِی رُوْلَدَائِ اُوتے آئے دên الیرے میٹ گئے اویا چامن بے مثال قرآن حدیشان بڑھ پڑھ کے رلو اہلِ خدیش دنال نبی پانکر اسلام اللہ بھی بھائی نر بولتے نے فرمایا مئیت غیر اللہ مئیت رسول فقاد عطا اللہ نرگ بلال امیر فرما دینے جنہیں اللہ جنہیں نبی دی منی انہیں اللہ دی منی کیونکہ نبی گار سنا دے ہی اللہ دینے نبی پانک گال کرتے ہی اللہ دی گال اس واسطے عرض کرنے اللہ پانک دی سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے آنڈر دے نال کہہ دی تائے فرمایا اللہ میرے پیارے سہابا جدو تسی آپس دے ہم در سلام کہنے ملاقات کرنی ہے دوسی ایک دجھے دے اگے چھکنا نہیں اور جنہیں میرے کئی پانکانوں پر ایک ہاں پہن گئے آئے توجہ فرما دینا آئے میں سمجھنا میرے کئی پائی دنوں بڑا عدو کردینے سلام لے آئے سلام عالم دینا لے آئے دونہ اٹھانا سلام لے آتے نال چھک گئے نے تے کئی میرے پائی چوکے گھوڑیاں نوں عدبن ہتھ لاندینے کئی چوکے پینانوں ہتھ لاندینے میرے آ دوستاں تے ویرہ ساری دنیا دے عالم کٹھے ہو جار ساری دنیا دے بزرگ کٹھے ہو جار ساری دنیا دے کم آرولی کٹھے ہو جار ایک سیابی دے درجے نونی پہنشا دے سیاباں کڑے نے اولائی کل لگی نم تہان اللہ کلوبہم لتا کو آ کڑے سے ابا نے جنہ دے دلہ دا اللہ نے امتحان لے آئے وہ نہ دے دلہ در خلوص بیکھے آئے کتنا مقام سے ہاں بادا میرے پیغمبر پرما دے نے اگر کوئی میرے پینا سے بھی ادنا درجے دا سے ہاں بھی ایک ڈیڑ پاندانے یا تین پاندانے اللہ پاک دے رستی دے اندر خرج کر دے اور غیر سے ہاں بھی جڑائے اگر سونے پہاڑ جتنا سونہ خرج کرے پہاڑ جتنا سونہ میرے سیابی دے ڈیڑ پاندانے آدے سوا ملنی سکتا پوری دنیا دے والی جڑے غیر سے آبینے سارے والی پہاڑ دے برا پر سونہ خرج کرن انا سنہ دے سونے دا سوا پیغمبر دے سیابی دے جیڑ پاندانے آدے سوا ملنی سکتا اتنا درجہ سے آبائی کران دا تیس اتنے درجے والے سے آبا اُنہ گوی تازیماً چکنا جائز آواز نہیں آئی اُنہ گوی تازیماً چکنا جائز اللہ اکبر اکے سیل امور برے کام شیخ صاحب تشریف فرمانے سیل امور برے کام او اپنیاں تک برے کامون دے اکنے شر الامور شر پھیلانا رے کام اوکیڑے میں دین وے نمے کام اِنہ دی بڑا تو معاشرے اندر شر پھیل دے آہون جنہ کام عبیدت ہوں لگی ہے نا نمہ کام ہوں لگے نا دیکھیں کہ نہ معاشرے شر پھیلنا ہے کئی ہاں جگہ لڑائیاں کئی ہاں جگہ سیر پٹنے کئی ہاں جگہ قتل کیا ہوں یہ دین وے نمہ کام میں جڑا دین وے نمہ کام میں وہ معاشرے اندر شر پھیلانا ہے وہ حکومت وقت ستر طویلہ کر دے ہو ایس طریقے نہ آمن کرو ایس طریقے نہ آمن دین وے نمہ کام تسی باندھ کر دے ہو امن دی گرنٹی انشاءاللہ اسیہ ندیس دینے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا شر الامور مقدساتوہا تے گورنمنٹ بدعات دی کرے پشت پنائیں پوری نگرانی کرے تے آنکھے ملوکے جو امن مر جاؤگے امن نہیں ہوئے گا تے لے لالو امن او دو ہوئے گا جو پیغمبر دی حدیث تے عمل کرو گے اینا نمیاں چیزاں بدعات کو بند کرو دیکھے آج امن ہندہ کے سعودی عربیچ امن ہے کیا نہیں اللہ دے فضل ہے نا کیوں انہیں ہوتا کام کوئی نامان دیتا ہی نہیں دی تے امن ہے نہ کوئی جلوس نے نہ شور شرابے نے ایک دفعہ انا چارہ لائیز نے جوڑا ہر سال بخاندے نے مڑو مڑو ہوئی تو انہیں کال دی سمجھ آئی آئی تھوڑے انہوں ہیں ایک دفعہ انا چارہ لائیز ایک دفعہ بندے پروپگڑا انا سارے کا محجن نبیچ جی جس نے ملا سعودی عبی ساڑے نار رکے ملایا محجن جس نے ملا انہیں ہوتے نار آبازی شروع کیتی تو انپدہ ہوتے اوٹی بڑی تیز اونا آفڑا فڑک دوزار ٹائزار بندہ فڑکے سٹے آندر میں توڑے تو تو درہ ملاد بنا رہی ہے ہون چوکے ہون ویڈیو ڈی بند گئے ہر سار اوہ سنا دے لیں اوہ جی سعودی عرب بھی ساڑے نار رکے ملاد بنایا پرلے درجے دے چھوٹے اللہ اکبر اوہ کابو پا گئے باطرہ توجہ فرما دے رایا جنبی پاک علی شرام فرما دے شرعال امور محدثات وکل محدثت بدعا وکل بدعات سلالا نبی پاک فرما دے دین میں نمہ کام دیڑا شرع پہ لامدہ شرع پہ لامدہ شریع کام میں جیڑا بھی نمہ کام میں وہ بیدت تھے ہر بیدت گمرائی تھے گمرائی ناٹے کانا دو لکھے حضرات کو نہ گوھر کرنا بیدت کوئی بھی بیدت تھے اوہ گمرائی ہے لیکن مفتی آمد یار نئیمی صاحب نے جانلا کم در جتے ملادی فصل بننی ہے نا وہ تھے آکے کہیں دے ہاں سی ماننے آ کہ ملاد محفل ملاد بغیرہ بیدت تھے لیکن بیدت حسن ہے چنگی بیدت ہے ہے بیدت ہے پر چنگی ہے جڑی چنگی بیدت تو بھی نا کر لینی چاہیے دیئے بیدت اسنا کر لینی چاہیے دیئے بری بیدت بیدت سیعہ نہیں کرنی چاہیے دیئے بیکیاں کے لوکی ٹولیاں دیاں ٹولیاں تراویاں پڑھ دینے اینہ نے ساریاں ٹولیاں نو ایک امام دے پیچھے کٹھیاں کر دی دے جہدو ساریاں دی ایک جماعت تو ہی تھے کہنے نے نعمل بیدت ہے اے بڑی چنگی بیدت ہے لو جینے مادامانے حسنہ بیدت ہے حسنہ سابیت ہوئی ہے اللہ دے بندیوں گلتے رات توجہ کرے آجے میں پہلا دسیاں نبی پاک اسلام دی حدیث پڑھ کے مثال توڑی فصل دی دے کہ دسے ہیں یہ بیدت کنوں کے دینے جڑی چیز دین بیچ جدا پہلا تصوری نہیں وجودی نہیں نمے سرے نمے سرے ہی جانت کی تھی گئی انہوں کے دینے بیدت ہے شرعی تے جڑی تراویاں دی نماعت اوہ بیدت کنے بڑھ گئی کیوں نبی پاک نے تن راتاں جماعت نال نماز تراوی قیام رمضان یعنی نماز تراوی پڑھائی پھر اگو فرمایا میں نے دارے توڑے تے فرض نہ ہو جے نبی پاک نے چھڑ دی تھی حضرت عمر نے اسے سنت نوں زندہ کر دی تا اوہی سنت پھر جاری کر دی تھی تے اے تے بیدت شریف بندی نہیں کیونکہ دین چو ثابت ہے بیدت کی ہے جڑی دین چو ثابت ہی نہ ہوئے نماز کم ہوئے انہوں کے دینے بیدت تسی کہو جی تسی کہو گے پھر حضرت عمر نے نیمل بیدت کیوں کیا ہاں ہاں یہ بھی سنو اس واسطے کے ایک بیدت لگویت ہے ایک بیدت شریف شریف بیدت دی میں تو انہوں پہچان کروا چکے ہیں اور بیدت لگویت یہ لگت کے دینے بولینو جڑا بولن دے وے نماز لفظ آئے کیونکہ عربی زبان ساڑھی بولی وے نماز عربی دے اندر بیدت بیدت دا مانے نمی چیز نماز کم حضرات کئی چیزیں بولن وے نماز کم ماندہ مسجد ایک مسجد پیناہ سال پرانی ہے مسجد نیمی ہوگی ٹاں کے تساں دوبارہ بنائی ہے گراں کے دوبارہ بنائی ہے جدو دوبارہ سونی جی مسجد بنائی میں ہوتھے آیا مولانا محمد انور بلوش ساب تشریف لے آئے انہوں نے آکے دوانوں پچھے آکھ پانچاہ کالے ہو کسو والی ہو فلاں فلاں والی ہو مسجد نمی بڑھائی جے تساں جی نمی بڑھائی اللہوں نے پیناہ سال پرانی ہے پیناہ سال پرانی ہے نا لیکن پرانی چیز نو جدو نمے سرے بڑھایا جائے او دے تیوی لفظ نمہ آندہ عربی ویچے نو کے دن بیدع حضرت عمر نے لگوی طورت نو بیدعات کیا ہے شریف طورت بیدعات نہیں مینو ایک اندہ میں کو مولوی صاحب جی گالتے پھے روتے آگئی نا لفظ تے بیدعات آگیا نا باہ میں اوگلو بھی طورتے پھے لفظ بیدعات آگیا میں کہہ لفظاتاں اے نامو آخداتے پکڑنا کر تیری امامی آورتے تیری پہن بھی آورتے تیری بیٹی بھی آورتے تیری پہن بیوی بھی آورتے ان لفظ آورتی آیا چماتے سارین ایک اور نظر نارویخ نا کہیں دا نہیں نہیں بیوی بیوی ان دیئے ماں ماں ان دیئے میں کہہ لفظ تے عورت آیا نا مامی آورت پہن بھی آورت بیٹی بھی آورت بیوی بھی لفظ تے عورت آن دا کہن دا پا میں لفظ عورت آیا انہوں نے فرق پہن گیا نا میں کہہ ہی مہتن دوسرہ چاننا لفظ بیدعت ہی آیا لیکن فرق تے پہن گیا نا ایک بیدعت بولی دے تا عورتے ہونڈ رہی ہے اوہ بیدعت تے جنہوں نبی پاک نے کیا گمرائی ہے اور ایک گمرائی بندے نو دو دخلے لے حضران تو اندرہ بات دے توجہ فرما دے رہا جے بیدعت گمرائی دی بات کر رہا بیدعت گمرائی ہے کس طرح گمرائی ہے ان بات ترہ توجہ فرما دے رہا جے جڑی دین دے بھی جو ثابت نہیں محفلے ملاد محفلے ملاد میرے پیغمبر تو ثابت نہیں سے اباں تو ثابت نہیں نبی پاک تو دے نبی پاک دے سے اباں تو ثابت نہیں آج ہی نا میں کلے پر سو رہا ہے ساں ویڈ سابت میں نے ایک دوست نے اے پیجی ہے میں سو رہا ہوں مولی صاحب تقریح کر رہا ہے کہنے لگے اوہ بھائی جہاں عشق ہو محبت ہو وہاں پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں اس لیے ہم جو جہاں جشن ملاد محفلے ملاد مناتے ہیں ہم محبت میں مناتے ہیں کیا ضروری ہے کہ ہر چی لکھی ہوئی ہو نبی پاک نے کئی کام شعبہ نے خود کیے نبی پاک نے روکا نہیں کہا نبی پاک نے ان کو لکھ کے دیئے تھے اور بے اوفا نبی پاک نے لکھاں دی کی لوڑ نبی پاک نے سلام نے کسیدہ لکھاں دی کی لوڑے نبی پاک نے آپ خود دلیل انہوں دلیلہ دین دی کی لوڑ کہندہ دیکھیں نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں کیا آپ نے کہا تھا میرے وضو والا پانی پکڑو اپنے چیروں پہ لگاؤ کہا تھا نہیں کہا تھا شعبہ نے خود کیا نا محبت میں اسی طرح ہم کرتے ہیں خود محبت اور کملے آکھ ہوتے نبی پاک علیہ السلام دی تقریری حدیث ہے شعبہ جدوں کی تے شعبی کو غلط کم کردہ نبی پاک ڈک دین دے نبی پاک روک دین دے جتے کم ٹھیک ہندہ نبی پاک چک پرین دے تقریری حدیث بن جان دی اس واضح دے میرے آدھوستہ دے ویرہ میں نو داسنا کیڑے سے ابی نے جشنے میلات منایا کیڑے تچھے ابی نے ویپلے میلات منایا کیڑے سے ابی نے جلو سے میلات کڑیا کیڑے سے ابی نے نو ایدہ نام دیتا ہے یہ تے دین وے نوا کا میں دین دے بھی چو ثابت نہیں ہے یہ تے نبی پاک تو ساڑے پانچ سو یا پونے چھے سو سال بعد آیا ہے جیڑا پانچ سو چھے سو سال بعد آگے وہ تین بن سکتا نہیں بہتر ہر بہتر تھی بہتر را محمد والا مندہ ہر مندے تھی مندہ بیدعت والا چالا بیدعت او جو بعد نبی دے نبی بنا وٹ آئی ہر کم نو ہے بیدعت ہر بیدعت گمراہی جس نے بیدعت دا کم پھڑیا ویچ گمراہی وڑیا ویچ گمراہی جو بھی مڑیا دو دخ اندر سڑیا اس واسطے بھائی دین بھی اندر کوئی نمہ کام نہیں کرنا ارد کر دیتا کلان دا ختم دین وے نمہ کامیں دس وے دا ختم دین وے نمہ کامیں اگر کو وہ بھی خیرات دے نام تھے پن میں چھے میں ست میں دے نا کے مولوی شاہ میں نہ کلان دا ختم دعایا نہ دس وے دا دعایا میں سے لوکانو کٹھیا کر لیا اماں فوت ہوئی ہے دے میں لوکانو کٹھیا کر لیا مولوی شاد لیا ماں ماں گرانگے میں نے ضرور دسو وابیاں میڈیاں بیٹا ہوں دیا لو دسو میں نے در اگڑا لیا ہاں سن لو درا بڑیاں ہاں تکا لویا آگئی فرق کی رہا میں ہویا کیا میں میت واسطے کٹھیاں کی تھیاں نے تو میت واسطے کٹ ثابت لیا کوئی تھی بدہ تھی وہ رہ گی او کلانا ختم دین تیجے دن دو جے دن اور آم ہے تو وابی دے وے تھی ٹھیک ایوی بدہ وابی کرے بدہ تھی ایوی دو دخدا بالر بڑے گا اس واسطے میرے آدھو ازدہ تھی ویرہ درا بات تھی توجہ فرما دینا آگئے میت واسطے لوکانو کٹ کرنا شریعت بھی چو ثابت نہیں ہاں سننے شاہی وے جاند ہے نبی پانک علی سلام نے توجہ کرے آجے نبی پانک علی سلام نے حضرت حضرت جعفر تھی یادی شاند دے موقع دے لوکانو تین دن دی مولت دی تی سی جنے رو رے نے رو لین غمز غم آیا رو لین یا بعد نے ایدی شرا کر دیا لکھیا کہ لوکانو مولت دی تھی میت وارسان گل جاؤ تے جاں کے انہ دا غم سائل کرو انہ نو تسلی دے و انہ نو سبر سلی دے و آتے ہو یا تین دن کہ جنہ دے فوت بھی ہوئی انہ نو جا کے انہ دا غم کٹا ہو اچھا بھی اللہ دا حکم بھئی ادھا یہ نئی ٹیملی خیاسی نہ وقت ہو سکتا سی نہ کٹو سکتا سی بھئی سبر کرے آجے اللہ تنہ سبر تے عجر دے گا اے ہو جیانا گلہ کر کے انہ دا غم کٹا ہو انہوں کے دنے تعذیت لیکن جی تُسی بھی ہوتے جا کے آکر میں بھابیاں میں ہمیں فاتحہ کہنے اے ہو جا تُو بھابی نہ ہی اندھو تُو بے شک انہیں پھر جا سانو تیرے ہو جے بھابی دی لوڑ نہیں سانو کھرے چاہی دے تُو تے ساڑے بھابیاں واس تے تنہ بھنے تینوں بے کے دے کئیانے ساڑے والا انہیں نہیں کہ آپ سارا کوئی کری بہتے ہیں سانو ڈکنڈے ہیں تینوں سر پریٹ جیڑی چولانی نظر آنڈے ہیں وہ نہیں کھلو ان دن دی پہ تو انہوں پتہ میرا مزاج ہے میں تے تر رگڑا دینا وابی انہوں انہوں سو بہتا رگڑا رکھو صحابہ اکرام تو اچھی شخصیت دنیا تے نہیں آئی کوئی صحابہ جو تو تابعین اندر تیرے جو کروڑا وابی ہونتے کہ تابید درجے نہیں پہنچ سکتے صحابہ اکرام ویند نا کسی تابید اندر کو بیدت آئیے حضرت عبداللہ بن سلام اپنا حضرت عبداللہ بن عمر پڑھو صحیح اپنا سنے نبی دابود ایک بندہ آیا کہا لگا حضرت تو انہوں فلانے بندے نے سلام کا لے آئے فرمان دے لا تکرہو من السلام میرے بندے سلام نہ کہیں حضرت کی گالے فرمان میں پتہ چلیا دین میں نمیں کم کردہ بیدت ہے میرا سلام نہ نو کبھی انہوں جا کے دس ہی کہ میں تے سلام دا جواب نہیں دیتا مدھا آگیا تابیاں میں چہدی گال لائے ایسے آبائی کرام رد کرنا وابیاں چاہے تے جڑا نوات چیمہ کے رد کرے میں انہوں نے کوئی صدیاجے بڑا سخت محول دی ہے اللہ اکبر اے ساڑی ذمہ داری ہے اے نہیں کہ چارنا تاں پڑھ کے ٹرگے سانو قیامت روپو چھوڑی کہ تو اڑی آرے دیشان دی اندر اب بیتا آیاں تو ساڑنا دی سرا کی دی پیارے ہو اپنے اپنی صرف لفظے اے ردیس کے لاننا نجات نہیں عملنا نجات ہاں جی ارض کر رہے ہیں تینوں خیرات تے ہونی سوچی ہے تینوں محفل ہونی سوچی ہے اگہ پیچھے تینوں قدی نہیں سوچ چاہیے میں بی بیاں کرکٹھیاں کر کے تقریح کرالا ان کو مریا تو ہونی تینوں یاد آئی ہے بی بیاں ہاں جی توجہ فرمایا جی جدوں بھی ہوگئے بات رہا توجہ فرما دے رایا جی بات رہا جی بیتا بابیاں چاہوں نا نا وہ میرے میسل کر دیا کرو تو اڈی میر بانی بات رہا توجہ فرما دے رایا جی میرے یاد دوستہ دے ویرہ باتر کر رہا کہ دین میں نمے نمے کم جڑے نے نمے نمے کم جڑے نے جنہ دی شریعت دے وی چو بیلہ ثبوت نہیں تے شریعت اندر وجود نہیں وہ کیے فرمایا ان جڑا بدت کرے گا ان نقشان کیوں نے شورت کا فندر اللہ بات فرما دے فہا بیتت آمالوہم وہ نہ دے عمل ضائع تے برباد ہوگے اور حسی مسلم میں چوندہ ہے نبی پانک فرما دے نے قل قیامت نہ دے نوئے گا سورج کمیل دے قریب آ جائے گا لو کی پیراں تو ننگتے جسم تو ننگتے زمین تو پھی ہوئی ہے پانی دی پیاس بڑی لگی ہے یہ تو پانی نہیں ملدا ایک کو پانی میرے پیغمبر دے خوزدہ ہوئے گا نبی پانک فرما دے نے اللہ ہر نبی نوئے کے کہوں دے ہوئے گا اپنے امتیاں نو پانی پیلائے میں نوئے اللہ ہو دے ہوئے گا سب تو بڑا میں امید کرنا سب تو زیادہ میرے ہوتے لو کی پانی پینگے کوئی نیو بارو بن دا جند نو مانی دا لگیے دے کٹ ملدا نہیں پانی دا ہوزے او نظر آوے نبی کا نیدہ برپتہ نیزا کی کوسر قیمت کی لائیا چٹھی اسمان نو سرور احمد نو آئیا چٹھی اسمان نو سرور احمد نو آئیا آقا فرما دے نے ان میں پانی پیلاندہ ہو مانگا ہوزے کوسر دا پانی جنت دی مورے حوزے کوسر دا پانی جنت دی مورے اے ہوئی دکھ ہوندہ ہے ساڑے یل دی جو میں موسیٰ علیہ السلام دی قوم میں کیا سی نا موسیٰ آج ہو جائے نا اب وچھا بنایا نا الہ ہو جائے کسانوں بھی بنا دے گوھر کرنا ساڑے یل دی ساندر بھی کئی چیزیں ویکھو گئے موسیٰ علیہ السلام دے ساڑے سٹیڈان دے ماری جی تکلیف نہیں کر دے کسی عالم نے سنا کے صلاحی کر لیے بہتے ساڑے نات نہ ہوندے پڑتے جاہل نے اوہ دروں شوندے نے اوہ شرعیہ لفل اوہی حاضر دیاں زمیرہ اوہ لے آکے ساڑے سٹیڈان دے پڑھنیے شروع کر دے ایک ایسا نظم بڑی زی جے پانی ہو جے کوسر دا پیونا ہوئی تے پیر توکے ماں دے پی لیا کر اوہ تے شرم نہیں ہوندی گا لکھر دے اے ردیس سٹیڈ تے کتے ماں دے پیران دا پانی کتے نبی دے حضر دا پانی اوہ تے جنت دی مو رے تو ماں دے پیران دے پانی نو حضر دے پرابر ہو دے کوسر دے پرابر کر دیتا اے ردیس سن دے سٹیڈان دے پڑھے جاندے انہا لیلہ ہے غیر دے لیکن آئے در دے بات را توجہ فرما دے رایا جنبی پانک علیسلام فرما دے نے میں حضر کوسر دے توڑا میز بانو مانگا تُسی میرے مہمان ہوگے میں توانو پانی پیلا مانگا تُسی پینو باستے آوگے فرمایا اے سے دوران ایک گروپ پاوے گا انہا دے نبی پانک فرما دے نے جدو کو غیر امتی میرے حوستے پانی پین آوے گا میں انہا نو روک دے آگا شعب آکے دینے سونے توانو کے میں پتا چلے گا میرا امتی ہے فرمایا میرے امتیاں دے وضو والے ازاد چمک دے ہونگے فرمایا کہ ٹولا آئے گا گروہ آئے گا انہا دے وضو والے ازاد چمک دے ہونگے آرے نے میں ہمیں تیاری کی تھی میرے آرے نے میں ننو پانی پیلا مان میرے آرے نے آیا ایک ٹولا چیرے چند نورانی نے مومنہ والی پائیو پوری نشانی نے پیشا ہٹایا یا گو ملک گے رامینے قدرت تھی مولا بیچ گند ٹیک آئیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا میرے آقا فرما رہے کیوں ہے ننو رکے آجے فرشتے ہو فرشتے کی کہنگے اے نیو امت تیری سرور پیاریا باغر سولہ تیرا اے نا او جھاڑیا دین وچ کڑ بیدتا دین وچ کڑ بیدتا دین بے گاڑیا ظاہر نے مادہ پڑھ دے اندر گمراہیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا یعنی میرے پیغمبر نو دسے آ جائے گا آقا سونے ہیں اے نا دیا شکلا مومن آلیا نے لے کر کم مومن آوالے نہیں کیونکہ نا تو آڈے تو بعد تو آڈے دین وے نوے نوے کم کی تے آقا فرما دینے میں گم آگا سوکل سوکل لے مانگ یار آبادی اے نا نو میرے اوستو دور کر دے وہ جنہ میرے دین دے ہم در تبدیلیوں نے ہم دیانے نوے 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 کم کی تے میرے آ دوستہ تے ویرہ بیدت تو بان جا اگر تو بیدت کی تی تے نبی پاک دے ہاؤ تو تے نو دور کر دیتا جائے گا اس دن کے تو پانی نہیں ملنا صرف نبی پاک دے اوست دا پانی جے پینا چاندے ہو بید آگ تو بج جاؤ دین وے نوے نوے کم اہل دیسو تُس ہی بھی بیکھا بیکھی نہ کرو جمیں تو اڑا مسلک کھرا سینو کھرا رکھو متبے سنت سی متبے سنت رو اللہ میرا تو اڑا حامی و ناصر ہوئے اللہ الرحمن سن سارے انو کتاب و سنت دی سمجھ نصیب فرمائے میرے بیان دے کسے جملے حوالے تے کسے دوست دے دیل اندر کوئی اعتراض اشکال اٹھیا ہوئے کسے گلدی سمجھ نہ آئی ہوئے کہ تُس ہی منو کھلے دیل سوال کر سکتے ہو جی ہے کو کسے دا سوال اعتراض ہون پھر میں دعا دیل اپیل کر لگ گا میری والدہ محترمان سانس دی مرز اندر سخت مبتلان ہے اللہ کو لوکسوسی دعا کرے آجے اللہ تعالی میری والدہ محترمان اسے تے کامل آجل آتا فرمائے اور بھی جتنے بیمار نے انہا واسطے بھی دعا کرے آجے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ساڑے پہی اللہ اتصال جڑے کے لاہوری دینے انہا دے والے ساتھ دو ماہ تو بیمار نے دماغ چکر حمدہ بخار اتردانی دعا کرنا اللہ بھی انہاں سہت کامل آجل آتا اور بھی جتنے بیمار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی اللہ آخرت حسن تم وقینا ذا بننار اللہم اس پہ مرضانا ومرض المسلمین اللہ بھی مارنوں سے تے کامل آجل آتا فرما اللہ دکھیاں دے دکھانو دور فرما پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ میری والدہ محترمانو شفاہ دے دے اللہ اور بھی جنا دیاں والد ماما جنا دے باپ جنا دے پائی جنا دے بیٹے پینا بیٹیاں بیمار اللہ سب نو شفاہ عطا فرما اللہ سنو سارے انو نبی پاک دی سنت دا پیروکار بڑا بیدات خرافات تو بچا اللہ اپنی رحمت دینا سنو دنیا خردیاں پلائنو مالا مال فرما سل اللہ علی نبی وآلہی وآسفہ بہی اجمعین برخمتی کا یا ارغم الراغمین یو موسیقی